تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایگین ٹریڈ اونلائن ٹریڈنگ اپلیکیشن کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر اس اپلیکیشن کا ہم کمپلیٹ ریوو کرنے والے ہیں آپ کو پوری کمپلیٹ انپورمیشنیاں پر میں دینے والا ہوں ویڈیو کے سال آج تک ضرور بنے رہے تاکہ آپ سے کوئی بھی انپورمیشنیاں پر چھوٹ نہ پائے اگر آپ ویڈیو کو بیچ میں سکپ کر دو گے تو آپ سے بہت ساری انپورمیشن چھوٹ جائے گی بعد میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے گا تو اس کے لئے آپ کو بول رہا ہوں کہ ویڈیو ایک سال آج تک ضرور بنے رہنا ہے تو چلے بات کر لیتے اس اپلیکیشن کے بارے میں جس کا نام ہے ایگین ٹریڈ اپلیکیشن سب سے پہلے جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو ہمیں گرافک تی طور پر ہمیں جو دیکھنے کے لئے ملتا ہے وہ ہمیں لائننگ کا دیکھنے کے لئے ملتا ہے دوسرا اپسن ہمیں یہاں پر کینڈل کا اپسن بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے کینڈل کا اور لائننگ کا ہمیں دو اپسن دیکھنے کے لئے ملتا ہے باقی ہمیں جو آپ کا جیپینس ٹریڈ ہوتا ہے جو کینڈل کا اپسن ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لئے نہیں ملتا ہے اگر ہم چاہے تو اسے ہم زوم بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیسے کر سکتے ہیں جتنا ہم اپنے مرجی سے زوم آؤٹ اور زومین نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو لائننگ آپ کو جو ٹائمنگ دیا گیا ہے اس کے حساب سے آپ زوم آؤٹ اور زومین کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے ہر ویڈیو کے اندر سب ہی اپلیکیشن کے بارے میں کمپلیٹ انپورمیشن کیوں دینے پڑتی ہے کیونکہ کئی لوگ یہ سے ہیں جن کو یہ نہیں پتا گرافی کیا ہوتا ہے یہ میں زوم آؤٹ اور زومین کیسے کرتے ہیں تو اس لئے مجھے سٹارٹنگ سے کمپلیٹ یہ بتانا پڑتا ہے باقی پروسیج کہیں کہیں بھی اپلیکیشن کا سیم ہی رہتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر مجھے واپس بتانا پڑتا ہے اس لئے یہاں پر مجھے بار بار ٹائم لگتا ہے ویڈیو زیادہ لمبا بھی ہو جاتا ہے آپ چاہے تو تیس منٹ کر کے بھی اس گرافی کو چینج کر سکتے ہیں تو کہنے والے یہ ٹائمنگ اوپر کا دیا گیا ہے یہ آپ کو ٹائمنگ ہے یہاں پر جو ہے یہ گرافک فریم کا یعنی جوم آؤٹ اور زومنگ کا دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپر انویسٹمنٹ کے بارے میں تو انویسٹمنٹ ہم یہاں پر بیس روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم بات جاتے ہیں ریل اکاؤنٹ کے اندر جو ہے ڈیم اکاؤنٹ کے اندر ڈیم اکاؤنٹ کے اندر ہمیں یہاں پر دس ہزار روپے دیے جاتے ہیں اب کسی کو نہیں پتا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ دس ہزار روپے جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ پریکٹس کے لیے جاتے ہیں ہم جتنا چاہیں یہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں ٹریڈ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹریڈ ٹھیک سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے ہمارا جو ایکسپرینس رہتا ہے ہمیں ڈیم اکاؤنٹ سے ٹریڈ کرنے کے بعد تو اس لئے ہمیں ڈیم اکاؤنٹ میں دیے جاتا ہے دس ہزار روپے تاکہ بعد میں ہم ریل اکاؤنٹ میں پیسے لگا کے یہاں پر پریڈکسن کر سکیں اس کے بارے میں اگر میں بات بتاؤں تو ہمیں یہاں پر پوٹ اور کول کا اپسن دیا جاتا ہے پوٹ کا مطلب اگر ہم ریڈ والے پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا پوٹ کا مطلب ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں پر نیچے کی اور اب وہ ڈاؤن کا بھی اپسن دیا جاتا ہے پوٹ اور کول کی جگہ تو یہ ہو جاتا ہے یہاں پر اب اس کے بارے میں بات کروں دیں اگر آپ پریڈکسن لگانا چاہتے ہیں تو پریڈکسن کے والا اور کیول آپ ایک منٹ کے لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی ٹائمنگ نہیں ملے گا ایسا ٹائمنگ نہیں ملے گا کہ بھائی جس کے اندر آپ یہاں پر پانچ منٹ دس منٹ تیس سیکنڈ کے اندر یا ایک گھنٹے کے لئے تین گھنٹے کے لئے چوش گھنٹے کے لئے پریڈکسن لگا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا یہاں پر کیول اور کیول آپ کو ایک منٹ کے لئے یہاں پر ٹائمن دیا جائے گا ایک منٹ کے اندر ہی آپ کی ٹریڈ ختم ہو جائے گی لوس اور پروپیٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگر کچھ لوگوں کا دیکھ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے ویسے تو اگر کچھ لوگوں کا ڈاؤٹ ہے تو یہ گرافی کا ٹائمنگ آپ کو یہاں پر پریڈکسن کا ٹائمن نہیں دیا گیا اس اپلکیسن کے اندر ہی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کرینسیز کے اندر دیکھیں کرینسیز ہمیں یہاں پر کتنی ملتی ہے دیکھنے کے لئے ویسے تو پندرہ ملتی ہے لیکن ابھی پھلال کے لئے اوپن کی بات کروں تو یہاں پر شیون کرینسیز اوپن ہے جن کے ویلیو یہاں پر 73 کے آس پاس ایک کرینسیز کی ویلیو دی گئے جس کے کرینسیز انڈیکس ہے باقی کی یہاں پر آپ کو 67, 68 اور 66% کی یہاں پر کرینسیز کی ویلیو دی گئی ہے تو اگر میں بات کروں یہاں پر انویسٹمنٹ کے تو بارے میں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی بھی کرینسیز میں انویسٹمنٹ کریں گے تو زیادہ وینیفیٹ ہوگا کیول اور کیول کرینسیز انڈیکس جو کرینسیز ہے اس کو چھوڑ دے تو اس کی ویلیو 73% ہے اگر ہم 100 روپے لگائیں گے تو ہمیں یہاں پر 30 روپے واپس مل جائیں گے اور باقی کرینسیز میں تو مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں یہاں پر پروپیٹ ہوگا کیونکہ کہیں گے اپلیکیشن کے اندر آپ کو میں بتا ہوں اولمیٹر ہے ڈائیکیو اپسن کے بارے میں تو ان اپلیکیشن کے اندر 82,90 کے آس پاس ہمیں جو ہے واپس ریٹن ملتا ہے تو کہنے کولا اگر ہم نے 100 روپے وہاں پر لگاتے ہیں تو ہمیں یا تو 82 روپے یا 90 روپے کے آس پاس واپس ملتے ہیں تو ہمارا اچھا کھاسا پروپیٹ ہوتا ہے انویشمنٹ بھی ہم ہائی کرتے ہیں تو ہمارا اچھا کھاسا پروپیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر انویشمنٹ ہائی کریں گے تو ہمارا اتنا پروپیٹ نہیں ہوگا جتا ہم سمجھتے ہیں تو کہنے کولا یہاں پر 66% کی ویلیو اگر میں کرنسیز کی بات کروں تو یہ لو کرنسیز یہ تو ان کی ویلیو اگرم لو کرنسیز کے اندر دی گئے مجھے لگتا نہیں کہ ان کرنسیز میں لگا کہ ہم کچھ زیادہ بینفیٹ کر پائیں گے تو دے آ جاتے ہم واپس اب آجائے کہ ابھی خود با خود آپ دیکھیں ان کرنسیز کی ویلیو اتنی ہائی اور اتنی لو ہوتی ہے پہلے بات باکہ آپ کا سمجھدہ بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے بات نہیں کروں کئی اپلیکیشن کے اندر ہوتا ہے کرنسیز کی ویلیو ہائی اور لو ہوتی رہتی ہے تو کہنے والے اس میں کوئی یہ اتنا چوکنے والی بات نہیں ہے کہ ہائی اور لو ہوتی ہے لیکن ہائی اور لو کا کہنے والا اتنا زیادہ ہوگی جائے کہ 82% سے ڈائریکٹ 66% آ جائے تو یہ تھوڑا چوکانے والی بات ہوتی ہے باقی مجھے لگتا ہے نہیں کہ ان کرنسیز کے دوارہ ہم زیادہ زیادہ پروفٹ کر پائیں گے اب آ جاتے ہیں ہم ہوم کے بٹن پر جب ہم کلک کرتے ہیں ہوم پر ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے باقی اباؤوٹ کا ٹوٹوریلز کا اپسن باقی ہمیں یہاں پر کچھ دیکھنے کے لئے نہیں ملتا ہے نیوز یہاں پر کرنسیز کے بارے میں کچھ نیوز آپ کو مل جاتی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے ہسٹری کے ہم اپسن پر کلک کرتے ہیں تو ہسٹری ڈیل اکاؤنٹ دو اپسن دیا جاتے ہیں تو اگر ڈیل اکاؤنٹ ڈیل اکاؤنٹ ہم نے ٹریڈ کیا تو ہمارے سامنے آزتہ ہسٹری کے اندر ہے اب آجاتے ہیں می اکاؤنٹ کے اندر می اکاؤنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی فلال میرا جلو بیلنس ہے اگر آپ ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپوزٹ آپ یہاں پر پی ٹی ایم سے کر سکتے ہیں ویڈرول کے اگر میں بات کروں تو ویڈرول جب تک آپ ڈیپوزٹ نہیں کریں گے ریل اکاؤنٹ کے اندر ٹریڈ نہیں کریں گے تب تک آپ آپ یہاں پر ویڈرول نہیں کر پائیں گے ٹرانجیکشن کے اگر میں بات کروں تو ٹرانجیکشن کا ملابہ کہ آپ نے کتنا ویڈرول اور کتنا ڈیپوزٹ کیا اگر آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو انوائٹ کرنے پر بھی آپ کو یہاں پر کچھ بونس مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہیں کہ اپلیکیشن کے اندر دیا جاتا ہے اور کہیں کہیں کہ اپلیکیشن کرتا ہے تو انوائٹ مینٹ کا بھی آپ کو یہاں پر پیسہ دیا جائے گا تو آجاتے ہیں بیک اب بات کر لیں کسٹمر سپورٹ کی تو کسٹمر سپورٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اونلائن سپورٹ کو ایمیل کا آپ کو سنبی ٹکٹ کا اپسن مل جاتا ہے تو اگر میں سپورٹ کی بات کروں تو آپ کو اگر آپ کے مالیج یہ ویڈرول یا ڈیپوزٹ میں پروبلم ہے تو آپ کو یہاں پر ایمیل سپورٹ دینا چاہیے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹکٹ کا سپورٹ لینا چاہیے کیونکہ یہ جو یہاں پر چیڑ سپورٹ اس سے بہتر رہتا ہے ایمیل سپورٹ کا تو ایمیل سپورٹ یہاں پر آپ جیدہ مجھے لگتا ہے بہتر اپسن رہے گا باقی دیکھ سپورٹ یہاں پر ملنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر جن لوگوں کے یہاں پر دیکھیں ویڈرول ویڈیپوزیٹ میں پروبلم ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ ان کی پروبلم سول ہو سکتی ہے کہیں گے لوگوں کے یہاں پر پیسے ڈوب جاتے ہیں تو نکلنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپلیکیس انڈیا کے اندر جو ہے لیگل نہیں ہے اللیگل روپ سے یہاں پر کام کرتی ہے تو کہنے گولا اگر آپ کی یہاں پر پروبلم ہوتی ہزار روپے پس جاتے ہیں تو آپ یہاں پر کئی کمپلینڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کمپلینڈ کرنی ہے تو ان کے کسٹمبر سپورٹ پر ہی اگر ہیلپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں باقی آپ کا ہیلپ کوئی نہیں کر سکتا ہے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اگر میرا یہاں پر سجد کروں گا تو آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن بلکل بھی آپ رکمنڈ نہیں کروں گا اس اپلیکیشن کو آپ لوگوں کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا مجھے لگتا نہیں کہ اپلیکیشن ہو سکتا ہے ہمارے لئے بھلے اس کے ایک لاکھ کے ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہوں کیونکہ ایک لاکھ کے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد پلی سٹور سے ہڑ سکتی ہے تو یہاں پر ہم اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی اپلیکیشن سے چاہے اس کے پتاس میلین کے ڈاؤنلوڈ ہو اگر کوئی ٹرسٹ اپلیکیشن ہو جیسے بینوما کی طرح جیسے پلی سٹور سے ہڑ چکی دس میلین ڈاؤنلوڈ آنے کے بات بھی تو واپس بینوما ہے جو یہاں پر اپلیکیشن واپس آ چکی ٹرین سے لیلیٹیڈ اپلیکیشن ہے بینوما جن لوگوں کو نہیں بتا دیتا ہوں ایک دم ٹرسٹ اپلیکیشن اور واپس بینوما ہے جو یہاں پر پلی سٹور پر آ چکی ہے پلی سٹور پر آنے کے بعد اس کے دس میلین کے واپس ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکے تو کہنے گولا کچھ انہوں نے یہاں پر گائیڈ لائن کا اُلنگن کیا تھا تو اسی کارن اس سب ہوا تھا آپ دیکھیں اس کے گرافک کو سمجھنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کینڈل میں ہو سکتا ہے اگر ٹرین تو آسان ہو اس کے گرافک کو سمجھنا ہی کافی یہاں پر مشکل ہے تو جن لوگوں کو یہاں پر بلکل بھی ایکسپیئنس نہیں ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یوز یوز نہیں کر باقی آپ لوگوں کی اچھ ہے آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کر نا یا نہیں کر میں بھی بھول رہا ہوں پچھلے کی ویڈیو میں بولاتا ہے کہ آپ لوگوں کو recommend نہیں کروں گا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے